صورتحال ہے اس پہ کیوں پاکستان زیادہ بات نہیں کر رہا ہے ایک بڑا سوال اٹھا ہے کہ جب کانٹیکٹ گروپ بنا تو اس میں کانٹیکٹ گروپ جب سمٹ ہوا بھی اس پہ اوائی سی کا تو پاکستان اس کانٹیکٹ گروپ میں بھی نہیں تھا یہ اس کی وجہ کیا ہے پاکستان کے یہاں جب بات کی جاتی ہے جو پاکستان کے پرائم منسٹر نے بات کی وہ بھی وہ کچھ لگتا ہے کہ وہ بات اتنی تندہی سے نہیں کی جاتی جیسے کہ ہمارے امباسیڈر مونیر اکرم صاحب کا بھی آپ سن رہے تھے وہ بڑی دو ٹوک الفاظ میں بات کر رہے ہیں جنرسائیڈ کی بھی کر رہے ہیں اسرائیل کا نام لینے کی بھی کر رہے ہیں جو وہ ظلم جاتی کر رہے ہیں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے اور جو پروپوز کی ہیں چار پوائنٹس ہمارے ڈیپیٹی پی آر جو ہیں یو این میں انہوں نے کہا کہ جی عراق کے حوالے سے سوری فلسطین پہ جو فلسطینوں پہ ظلم ہو رہے ہیں تو آپ جو اسرائیل ہے اس پر آپ اس پر انویسٹیگیشن کریں بوار جو کرائمز کمٹ کی ہیں اس کی انویسٹیگیشن کریں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو بوائکوٹ ان کو کریں ان کو جنرل اسیمبلی کی ممبرشپ سے سسپینٹ کریں کافی دگری بات ہوئی ہے نیو یورک میں امباسیڈر کازی صاحب ویر گریٹ فلسطین جو جو جائند اس تو یہاں ایک جو لوگوں میں تزبزب ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیز نوٹ ڈوئنگ اناف آپ کیا کہیں گے اسپر جے اسلام علیکم نصیب جہرہ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پروگرام پر بلایا ہے اور یہ بہت اہم موضوع ہے پاکستان کے بارے میں بہت افسوس سے اس بات کو تسریم ہمیں کرنا ہوگا ہے اس حقیقت کو کہ دہائیوں کے اشروں کے بیڈ گووننس کی وجہ سے پاکستان ایک فیلنگ سٹیٹ بند چکا ہے یا بنتا جا رہا ہے اور فیلڈ سٹیٹ کی فرم پولیسی نہیں ہوتی ہے کیونکہ فرم پولیسی ہونے کے لیے کسی ملک کا وزن ہونا چاہیے تاکہ انٹرنیشنل بیلنس آف پاور میں اس کا کوئی وزن حیثیت ہو بہت افسوس سے یہ بہت ہر ایک پاکستانی یہ جانتا ہے کہ جب ہمارا موقف صحیح بھی ہوتا ہے ہر لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے قانونی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے جب صحیح ہوتا ہے اور اس کا صحیح جواب کوئی دے نہیں سکتا ہے تب بھی اس کا کوئی اثر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ افسوس ہزار افسوس پاکستان کی اپنی جو ہے موقع سٹینڈنگ جو ہے انٹرنیشنل کومیٹی آف نیشنز میں وہ تقریبا تقریبا غیب ہو گیا ایک بیاری ملک بیکاری ملک ہم بنتے جا رہے ہیں تو بیکاری کی کیا حیثیت ہوتی ہے تو ہم نے اپنے ساتھ وفا نہیں رکھا ملکہ اس سے مجھے سٹرونگ الفاظ استعمال کرنا چاہیے لیکن یہی آپ سمجھ گئے ہیں اور جو ہورا ہے فلسطین میں اور کشمیر میں وہ بالکل نسل خوشی ہے اور فلسطین میں آپ اطار خاص غزہ میں جو نسل خوشی ہو رہی ہے وہ امریکہ کی سو فیصد بلکہ دو سو فیصد حمایت کی بنیاد پر ہو رہا ہے اور اس کے وجہ سے اسرائیل اکیلا ایک مجرم ملک بنتا جا رہا ہے یا بن چکا ہے ویسے ہی انڈیگل سٹیٹس کو بننا نہیں چاہیے تھا غلط بنایا اور اس کے آپ اثرات دیکھ رہے ہیں آج کیونکہ وہ فلسطینیوں کو اپنے زمین سے نکال کے یہ غیر لوگ باہر سے آکے جو بالکل ان میں سیمیٹک بلڈ ہے ہی نہیں ہے وہ آکے اپنے آپ کو یہاں کے وہ مالک حمد نے لگے اور جو مقامی لوگ تھے ان کو نکال دیا ہے اور ان کی حمایت کرنے والے امریکہ ان سے بڑا مجرم ہے امریکہ اسرائیل سے بھی کہیں زیادہ بڑا مجرم ملک بن چکا ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم امریکہ کو دوست سمجھتے ہیں امریکہ کبھی پاکستان کا مسلمان کا دوست بنی نہیں سکتا جب تک یہ اس قسم کی پالیسی فالو کرے گا تو یہ آپ جی آپ نے پاکستان کے بارے میں کہا تو پاکستان تو آٹھ مہینے اس کی عمر نہیں تھی نائنٹین فورٹی ایٹھ مارچ میں جب قائد اعظم محمد علی جنہ نے نوبڈی لیس دن دا پریزیدنٹ آف دا یونائٹید سٹیٹس ٹرومن ان کو ایک بہت سخت خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو اسرائیل کا بننا ہے it is a sin against humanity it is a crime that history will not forgive us for تو اگر یہ آپ سے ہم پوچھیں کہ ہمارے معاملات جو بھی گھڑ بڑ ہوں لیکن جو حقائق ہیں یہ تو نہیں کہ پاکستان کے کہنے سے قائد اعظم کے خط لکھنے کی وجہ سے بنا نہیں اسرائیل لیکن ایک ہم نے principle پہ position تو لی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جیسے ambassador مرید اکرم نے united nations میں اور ان کے deputy نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ایک investigation ہونی چاہیے اور ان کے خلاف جیسے یوکرین پر رشیہ کی crimes قائد اعظم نے جو کہا سو فیصد صحیح کہا میں تو اب جس طرح قائد اعظم تو ایک سال بعد ہی پاکستان اگست 1947 میں وجود میں آیا اور قائد اعظم ایک سال بعد چل بسے ان کے بعد جو governance ہوئی ہے پاکستان میں آہستہ آہستہ کمزور اور بد سے بدتر ہوتا رہا اور پچھلے ابھی کئی سالوں سے پاکستان ایک فیل شدہ بنتا جا رہا ہے تو قائد اعظم نے جو کہا 100% کہا اس پہ اگر ہم وفا رکھتے اس پہ اگر ہم ثابت قدم رہتے تو آج قصہ ہی ہو رہتا ہے پاکستان آپ دیکھیں دنیا کے سیکنڈ لارچس مسلم کنٹری ہے انڈونیشیا کے بعد اور ہارٹ لینڈ اسلام جو ہے میڈل ایسٹ میں اور یہ جو ہے ساؤتھ ویسٹ ایشیا میں جو ہارٹ لینڈ ہے اس میں تو ہم سب سے بڑا ملک ہے اور نوکلر پاور ایک واحد نوکلر پاور ہم ہی ہیں تمام اسلامی دنیا میں اس کے باوجود ہمارا اثر تقریبا تقریبا زیرو زیرو ہے اور وہ کیوں ہیں کیونکہ ہماری اندرونی حالات وہ ہیں جو کہ ہیں اور آپ جو ہیں ہمارا آئی ایم ایف کیو پر وہ دیپینڈنس ہے اور آئی ایم ایف جو ہے وہ امریکن یو ایس ٹریجوری کا ایک سبورڈنیٹ ڈپارٹمنٹ ہے تو آپ کے وجود میں ہے کیا تو یہ ہماری حالت بن گئی ہے تو ایسے ملک کی فرم پالیسی تو چلی نہیں سکتی تو ایسے ہمارے فرن آفیس میں ماشاءاللہ بہت بہت ہی قابل ڈپلیمیٹس ہیں اور آپ نے نام لیا ہمارے پرمنٹ ریپرسنٹیز کا جو دنیا میں ان کی ریکنیشن ہے کہ انٹرنیشنل ڈپلیمیٹس میں سے وہ مانے جاتے ہیں از ان آتھارٹی لیکن وہ تو ایک انڈیویجول ہیں بیچارے اور وہ جو سپیچز دیتے ہیں اس نیویجنیشن میں آلہ سپیچز ہیں اس میں کوئی شکی نہیں ہے امبیسیڈر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ فرمارے میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک فرسٹریشن ہے سب کی اور ایک دل برداشتہ ہوئے میں لوگ گاوننس پر ہے لیکن حقیقت کی وجہ سے یہ فرسٹریشن ہے جی نہیں میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہی تھی دیکھیں ہم نے روس پر ایک ہم نے پوزیشن اپنی لی اور پھر ہم نے ہم نے تیل بھی لیا ہم نے ویٹ بھی لی جبکہ ہم پر بہت پریشر تھا اور یہی پاکستان ہے کوئی اور پاکستان تو نہیں ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیا کیا ہوا مجھے ایک سفیر کے گھر میں گئی اور یورپین سفیر اور انہوں نے تو اتنی زیادہ تھرٹننگ بات کی انہوں نے کہا کہ جی اب جو سپیشل سٹیٹس ہے آپ کو ملے گا ای ایو سے وہ بھی نہیں دیں گے آپ کے خلاف یہ ایکشن ہوگا یہ ہوگا ان ما انٹائی جنرلسٹک کریئر میں نے اس طرح کی گفتگو نہیں سنی کسی سفیر سے ویری تھرٹنگ بٹ پاکستان کو سمجھ تھی کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے کیا اہم ہے آپ نے جو ریزولوشنز آئی ہیں یو این میں اگینسٹ رشیا آپ نے ان کو سپورٹ تو نہیں کیا حالانکہ امریکہ چاہ رہا تب سپورٹ کریں اور یورپین یونین بھی چاہ رہی تھی تو ہم یہی پاکستان پھر بھی ہم پوزیشن تو لے لیتے ہیں امبیسیڈر صاحب جب ضرورت ہوتی ہے تو ہم جی دیکھیں کہ پوزیشن لینا ایک چیز ہے اور آپ کی آواز میں وزن ہونا ایک اور چیز ہے بہت سے مسلمان ملک پاکستان ایک اسلامی ملک ہے ہماری اب جو آبادی ہے نائٹی پرسن سے زیادہ مسلمانوں کی ہے تو کسی طرح کوئی بھی حکومت آ جائے تو نیچرل ہم نے پوزیشن جو لینا ہے وہ تو مسلمانوں کے حق میں لینا ہے اصل چیز یہ ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہے ان کی حمایت میں جب وہ اس قسم کی مصیبت میں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے فرسنی بھائی ہیں یا یہ اصلاح ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کیا کر سکے وجہ ہے اس کے کہ ہم دیمنسٹریشن کرتے ہیں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں بڑے مطلب زبردف گرم جوشی کے ساتھ ہر کچھ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا پسٹلے سترسال ان کے لیے تاکہ ان کو وہ ملے جو ان کا حق ہے ان کے حقوق پاکستان کی طرف سے دیئے گئے تو نہیں ہے یہ تو دنیا میں انٹرنیشنل لوگ کے مطابق تسلیم شدہ حقوق ہیں ان کے اچھا اور یو این و سیکریورٹی کانسل ریزیلوشنز کے مطابق وہ حقوق ہیں اس طرح مبنی ہیں تو اسی طرف فلسطینیوں کے بھی حقوق ہیں جو یو این و سیکریورٹی کے مطابق ہیں لیکن پاکستان کے موقف تو صحیح ہے موقف تو ہر مسلمان ملک فلسطینی بھائیوں کے حق میں ہیں لیکن آپ کے آپ کے آواز میں آپ کے موقف میں وزن کیوں نہیں ہے جبکہ ہم ٹو پتیس کروڑ ہماری آبادی ہے نیوکلر پاہر ہیں ہم اور پاکستان کی ایک حیثیت ہوتی تھی میکن ابھی پچھلے دس سال سے پدرہ سال سے جو بھی آپ جہاں سے بھی آپ کٹ اپ پی لینا چاہتے ہیں ہماری جو انٹرنیشن پوزیشن ہے کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہماری اپنی انٹرنل گووننس جو ہے ایکنومک پرفومنس جو ہے یومن رائٹسل سیچویشن جو ہے وہ دیکھ کے دنیا جو ہے وہ سمبر اور اور ہماری انڈیپینڈنس ہے پچھلے بائیس سال سے ہم آئی اینر کے آئی سی یو میں دس سر پر نیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اٹھیں نہیں سکتے ہیں تو ہم کسی مدد کرسکے ہیں جی یہ بتائیے گا ایمبیسیر صاحب آپ نے سب باتیں جو کہیں وہ صحیح آپ نے فرمائی بات ڈیپلومسی میں جو آپ نے صحیح فرمایا کہ آواز کو آپ کنورٹ کیسے کرتے ہیں انٹو کمپیلنگ فیکٹر کے آپ دوسرے کو فورس کریں لیکن اسے کچھ پھر بھی کم ڈیپلومسی میں آواز also matters ابھی ہمیں دیکھ رہی تھی کہ یہاں ہم نے بہت کم اس کو cover کیا لیکن پاکستان کے deputy representative نے 29 نومبر کو جو تقریر کی یو ان جیے میں انہوں نے تین بہت زبردست باتیں کی نمبر ایک انہوں نے کہا accountability tribunal بننا چاہیے under the UN to investigate israel's war crimes دوسرا یہ باتیں ہیں یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں اور deployment of a protection force میرا کہنے کا مقصد کہ ایک جو آپ کی حکومت کی line ہے وہ ابھی تک وہی line ہے جو قائدازم لے کے چلے ہیں دیکھیں نا اور یہ کہنا کہ آپ نسیم جو آپ بات کرتے ہیں اس سے تو foreign policy نہیں بنتی ہے بات تو ہمیشہ in principle والی بات ہوتی ہے اسرائیل کی باتیں سنو وہ بھی international law اور morality اور principles کے support پہ وہ بات کرتے ہیں جیسے کہ ان کی policy legal ہے مارل ہے سارا کچھ ہے یہ تو کہنے والی بات ہیں لوگ دیکھتے ہیں اب آپ دیکھتی ہے کہ آپ کر کے آ رہے ہیں یہ کچھ کر رہا ہے یہ نہیں کر رہے ہیں تو پاکستان کی باتیں بے شک تھی کہ جسے میں نے عرض کیا ہمارے diplomats جو ہیں کسی سے کم نہیں ہیں ہمارے diplomats جو ہیں وہ انہیں معلوم ہے کہ کیا کہنا ہے اور اگر وہ politicians کچھ غلط بات کہیں ہیں ان کو foreign وہ correct بھی کرتے ہیں کہ سر آپ کو علم نہیں ہے اس مسئلے کی حیثیت کیا ہے اس کے details کیا ہیں اور وہ ان کو انہاں درست کرتے ہیں اور اکثر ان کی بات مانی جاتی کہ ان کو انہیں معلوم ہے ہمارے political regions کو معلوم ہے کہ وہ ہمارے foreign office کے مقابلے میں foreign policy کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں اور وہ جو ان میں سے جو تھوڑا بہت نصف دنشار ہوتے ہیں وہ ان کی بات سنتے ہیں ہاں اور سننے والے جو ہیں لیکن وہ تو کے بات تک محدود رہتا ہے اصل چیز ہے کہ آپ کی بات جو صحیح ہے اس میں وزن ہے یا نہیں ہے اس میں ایکشن کی بات جب صحیح بھی ہوتی ہے اس میں وزن نہیں ہوتا اس میں وزن نہیں ہوتا